ہم دیکھتے ہیں اومنیکنگ گوکو اور ویجیٹا نے ڈارک گوکو کو ایک ڈائمنزل میں سیل کر دیا ہوتا ہے جہاں اس کی پاور دیرے دیرے کم ہو رہی تھی اومنیکنگ گوکو ویجیٹا ماں سے آ گئے تھے اومنیکنگ گوکو کہتا پتا نہیں وہ اسے سنبھال پائے گا یا نہیں وہ کوئی عام ڈائمنزل نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ مارا جائے گا اومنیکنگ گوکو کہتا ہمیں وہ اس پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اس بارے میں ہمیں زیادہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے ہم نے مصیبت کو ٹھکانے لگا دیا ہے گوکو کہتا تمہیں واقعی میں لگتا ہے مجیٹا مصیبت ختم ہو چکی ہے اس کی ڈارک پاور واپس آ گئی ہے تو ہو سکتا ہے دیڈیویلز یا پھر اسورہ اس کا پھر سے پیچھا کرے یا پھر اسے مارنے کی کوشش کرے ہمیں تھوڑا سمل کے رہنا چاہیے ویجیٹا اومنیکنگ ویجیٹا کہتا ہاں کیا کارٹ میں جانتا ہوں اگر وہ اس بار آئے تو ہم انہیں خاتم کر دیں گے گوکو کہتا یہ اتنا سہن نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اومنیکنگ بھولی اور ویجیٹا کو دیکھتے ہیں جو یامیری کے الیوزن میں فائٹ کر رہے تھے بھولی تھوڑا گھائل ہوتا ہے کیونکہ اس پر یورا نے اٹیک کیا تھا ویجیٹا کہتا ہے بھولی یہاں سے نکرنا بہت مسکن لگ رہا ہے اور تم گھائل بھی ہو چکے ہو اس نے ہم پر اٹیک کر دیا تھا وہ بھی اچانک سے بھولی کہتا ہے جن دھمت کرو ویجیٹا میں تمہیں یہاں سے بار نکالوں گا یہ کہنے کے بعد بھولی اپنی پاور کو بہت زیادہ اپ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے وہ پھوری جگہ کاپنے لگتی ہے ویجیٹا کہتا ہے یامیری کے یہاں سے جانے کے بعد اس کا الیوزن اتنا بھی پاور فول نہیں ہے بھولی اسے ختم کر دے گا تب ہی ہم بھولی کو دیکھتا ہے جو بہت جور سے چلاتا ہے اور اپنی اومنی لیزنڈری پاور کو اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ وہ الیوزن ایک ہی پل میں ختم ہو جاتا ہے ویجیٹا یہ دیکھ کر بہت چوک جاتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا تھا بھولی یہ کر لے گا لیکن اتنی جلدی میں نے یہ سوچا نہیں تھا اس کے بعد ہم بھولی کو دیکھتے ہیں جو بہت گصے میں تھا اور وہ کہتا ہے ویجیٹا تم جانتے ہو آخر وہ کہاں گئے ہوں کے جیٹا کہتا ہے سانت ہو جاؤ بھولی اگر ہم نے جلد بازی کی تو بہت برا ہو سکتا ہے پہلے ہمیں باقیوں کو ڈھوڑنا ہوگا اگر ہم نے اکیل حملہ کیا تو یہ پورا ثابت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے کیونکہ وہ دوسرے والے گیا کروڑ کو اسورہ کے پاس لے گئے ہیں اور وہ کریٹر آف ڈرک پاور ہے یہ سننے کے بعد بھولی اپنی پیس فارم میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ساتھ صحیح کہہ رہی ہو ویجیٹا تو بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے ویجیٹا کہتا ہے ہمیں اومنیکنگ ویجیٹا اور گیا کروڑ کے پاس جانا چاہیے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ہمارے یونیورس کا کیا کروڑ کہا ہے اس کی ڈرک پاور واپس آگئے سائد اس بارے میں انہیں بتا ہوگا تو چلو بھولی ہم ان کے پاس چلتے ہیں اس کے بعد ہمارا کم آسان ہو سکتا ہے یہ کہنے کے بعد بھولی اور ویجیٹا اومنیکنگ گوکو اور ویجیٹا کے پاس چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم یامیری اور یازوما کو دیکھتے ہیں جو یورا کے ساتھ گوکو کو لے کر جا رہے تھے گوکو ابھی بھی بیوز ہوتا ہے اور وہ انیوزن میں فائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماسٹر مونکی کنکی فرم میں ہونے کے بعد بھی ہار رہا ہوتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے پھٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس انیوزن میں گوکو کی طاقت کام نہیں کر رہی تھی اس کے سامنے والے اپونن اتنے ہی طاقت بڑھتے جتنا کی گوکو ان سے پہنے بار نرہ تھا بلکہ اس انیوزن میں ان کی طاقت اور بڑھ گئی تھی وہ جو چاہ رہے تھے وہ کر رہے تھے گوکو اپنے کلون بنانے کے بعد بھی ان کے سامنے نئے ٹک پا رہا ہوتا ہے کیونکہ ون آب آب آل اتی پر جنس نے بھی اپنے کلون بنا لیے تھے گوکو یہ دیکھ کر بلکل شوق جاتا ہے اور کہتا ہے یاگین نہیں ہوتا میرے کلون میرے جتنے طاقتور ہے پھر بھی میں انہیں نہیں آرہا پا رہا یہاں ان کی طاقت ہس سے زیادہ پڑھ چکی ہے یہ اتنے سارے ہیں کہ میں ان کا سامنے بھی نہیں کر سکتا میں اکیرہ انہیں کبھی نہیں آرہا سکتا مجھے سمجھ نہیں آرہا اب میں کیا کروں تب ہی حاصل کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم مارنے والے ہو گوشٹ رائیڈر کہتا ہے اس بار میں اسے میں ماروں گا وہی لوسیفر اور بیونڈر بھی گوکو پر اٹیک کر دیتے ہیں لیویں ٹری بھونل بھی اپنا سب سے پاورفل اٹیک گوکو پر کر دیتا ہے ان کے حملے سے اتنی زیادہ تباہی مچی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان حملے کے بعد گوکو کافی گھائل ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک چیز محسوس کرتا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے وہاں پہ کچھ بھی تباہ نہیں ہوا جبکہ اسے بہت چھوٹ آئی ہے وہ کہتا ہے آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے ان حملوں کے بعد تو پورا ملٹی ورس تک تباہ ہو جاتا پر یہاں چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے کی تھی پر میری بوڈی بہت زیادہ گھائل ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے جلدی ہیل بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں ون آب آب آل اور دی پرجنس بھی گوکو پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر گوکو بھی اپنے اسٹاپ کو سمن کرتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے کین وہ اٹیک ون آب آب آل اور دی پرجنس کے سریر کے آرپان ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر گوکو کافی چوک جاتا ہے اور تب ہی دی پرجنس آب 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 آل اس پر اپنا اٹیک کر دیتے ہیں جسے گوکو پھر سے کافی دور جا کر گرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس حملے کا اثر گوکو کی ریل باڈی پر ہو رہا تھا ان حملوں سے گوکو کی ریل باڈی ڈیمیج ہو رہی تھی اور اس کے سریر پر کافی نیسان آ رہے تھے یامیری یہ دیکھ کر کہتی ہے لگتا ہے کھیل شروع ہو چکا ہے یہ مرنے والا ہے لگتا ہے آج مجھ سے فادر بہت ہی خوص ہوں گے میں نے وہ گھر دکھایا جو اچھے اچھے نہیں کر پاتے مجھے جلدی فادر سے انہام لنے والا ہے میں بہت ہی زیادہ خوص ہوں اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جوانا باب اور اب باقی سب پر اپنے بہت سارے حملے کیے جا رہا ہوتا ہے وہ ان پر اپنا میزوری اسمیسو اور انٹیمیٹ یونیورسل پنچ یہاں تک کہ اپنا ڈریکن پنچ بھی کر رہا ہوتا ہے ان حملوں سے وہ ان کو کافی حد تک ڈیمیج پہچا رہا ہوتا ہے لیکن انہیں ہرانے کے لئے اتنا کافی نہیں تھا حاجون کہتا ہے میں نے تم سے کہا دھانا میں نے دیکھا تم مرنے والے ہو ہمیں ہرانے کے لئے اتنا کافی نہیں ہے جانوہم میرا سامنا کرو یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کو ایک جوڑدار پنچ کر دیتا ہے لیکن اچانک سے گوکو اپنی شٹاپ کو سمن کر کے اس کے پنچ کو بلوک کرتا ہے اور حاجون کی کردن پر ایک جوڑدار شٹاپ مارتا ہے جسے وہ کافی دور جا کر گرتا ہے پر تب یہ دیکھ کر وہ سب کے سب گوکو پر اچانک سے ایک ساتھ ٹوٹ پرتے ہیں اور اس پر اپنا ایک پاورفل اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہاں پر پھر سے بہتی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد گوکو پھر سے گھائل ہو جاتا ہے اس طرح گوکو کے ریئر باڈی پر ایک اور چوٹ کے نسان آ جاتے ہیں یامیری کہتے یہ تو بہتی جلدی مرنے والا ہے لگتا ہے میں جلدی کرنی چاہیے یورا کہتا یامیری تم کیا سوچ رہی ہو جلدی چلو فادر ہمارا انتظار کر رہے ہیں یامیری کہتے میں یہی سوچ رہی تھی بڑے بھائی میں فادر سے مننے کے لیے بہتی بیتاب ہو رہی ہوں یورا کہتا ہاں میں جانتا ہوں یہ سب کس وجہ سے ہے تو چلو اب جلدی کرتے ہیں یا میری کہتے ہاں بھائی اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنی سپیٹ کو اور بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈرگ گوگو کو دیکھتے ہیں جو اس ڈائمنسن کے اندر تھا اور اس کی پاور دھیرے دھیرے بہت ہی جیدہ کم ہو رہی تھی پر تبھی اچانک سے ڈرگ گوگو ہوس میں آتا ہے اور کہتا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری پاور دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے میں خود کو کمجور محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنی بیس فارم میں کیسے آیا میری پاور کہاں گئی ڈرگ گوگو جتنا ہی گستہ ہو رہا تھا اس کی پاور اتنی ہی کم ہو رہی تھی تبھی اچانک سے وہ جمین پر گر جاتا ہے اور کہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میں کھارا بھی نہیں ہوں پا رہا یہ کہنے کے بعد وہ بہت جوڑ سے چلاتا ہے اور اپنی پاور کو پھر سے اپ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہوں اپنی ڈرگ فارم میں پھر سے ٹرانس فارم ہو جاتا ہے پر تھوڑی دیر بعد پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے اور وہ اپنی بیس فارم میں آ کر جمین پر گر جاتا ہے ڈرگ گوگو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا چند رہا ہے اور وہ وہاں پر اکیلے کیا کر رہا ہے تبھی اسے یاد آتا ہے کہ بھیوس ہونے سے پہلے وہ اومنی کنگ ویجیٹا سے فائٹ کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے اومنی کنگ ویجیٹا ہی اسے وہاں پر لائے ہو جس پر وہ اور گصہ ہو جاتا ہے یہ سن کر چوک جاتا ہے اور کہتا کون ہے میرے سامنے آؤ وہ کہتا ہے میں تمہارے سامنے ہوں کیا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تم میرے اندر ہو ایک اورگینک ڈائمنسن ہوں اور میں ہی تمہاری پاور سوک رہا ہوں مجھے خاص طور سے تم جیسوں کے لیے بنایا گیا ہے اگر تم جت پر ارے رہے تو کچھ ہی پل میں تم مارے جاؤگے ڈرگ گوکو کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے کیا ایک پلینٹ بول سکتا ہے مجھے بے عقوب مت بناو تم کہاں چھپے ہو میرے سامنے آؤ اور ڈائمنسن کہتا ہے اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر تم نے اپنی پاور کو کنٹرول نہیں کیا تو مارے جاؤگے بس یہ بات یاد رکھنا یہ کہنے کے بعد وہ آواج بند ہو جاتی ہے ڈرگ گوکو کہتا ہے یہ کیا ہوا تم کہاں چڑے گئے تمہاری آواج بند کیوں ہو گئی گوکو اس سے دوبارہ بہت بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا جس پر وہ پھر سے گھسا ہو جاتا ہے اور اپنی ڈرگ پاور کو بہت زیادہ ریلیس کرنے لگتا ہے پر اب اس کی ڈرگ پاور دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے گوکو کیا تھا نہیں یہ نون مکن ہے احسان نہیں ہو سکتا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے گوکو کی ڈرگ پاور ختم ہو جاتی ہے اور وہ جمین پر بیہوس ہو کر گھر جاتا ہے اس کے بعد ہم اومنی کی گوکو ویجیٹا کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں کچھ محسوس ہوا ویجیٹا ویجیٹا کہتا ہے ہاں کیا کارات مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کوئی ہماری طرح بہت تھیجی سے آ رہا ہے گوکو کیا تھا کیا تمہیں اس کے علاوہ کچھ ہر نوٹس نہیں کیا اس کی ڈرگ پاور اب مجھے اچھے سے محسوس نہیں ہو رہی ہے یہ سنکر ویجیٹا چوک جاتا ہے اور کیا تھا تم نے بالکل صحیح کہا گیا کارات کیا وہ مارا گیا گوکو کیا تھا مجھے نہیں پتا ویجیٹا لیکن سائد وہ اٹھ ڈیمنسن میں بچ نہیں پایا لگتا ہے ہم نے اسے وہاں اکیلے چھوڑ کے بہت بڑی گلتی کر دی اومنی کی گویجیٹا کہتا ہے ہم یہ بعد میں سوچیں گے گیا کارات پہلے ہم ان سے نہیں پڑتے ہیں آئی اس مت ہو وہ میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو تم نے صحیح کہا تھا ہماری مصیبت ختم نہیں ہوئی ہے تو چلو اسے مل کر ختم کرتے ہیں گیا کارات